اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری بہنیں ہوں پھلی بلکل ٹھیک ہوں گی روزانہ کی طرح آج بھی اپنی بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل tips tricks hacks اور ideas لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی آج کی ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں چھوٹا سا پیارہ کومنٹ بھی کر دیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اگر نہیں جایا کریں تو جیسے کہ باقی ویڈیو بھی میری بہت زیادہ پسند کی جارہی بہت پیارے پیارے کومنٹ آتے میرے بہنوں اور بھائیوں کے تو بس اسی لیے میں جو ہے ڈے بے ڈے اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کر آ رہی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل رہیں گی آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے آپ کے لیے تو چلیں جی اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹپ نمبر ون کی طرف تو جی ٹپ نمبر ون ہے ہماری آئرن توا کو لے کر جو کہ اُلٹا توا اور آئرن کا توا ہے جو اُلٹا کہلاتا ہے تو اس کو دیکھ لیں آپ کتنا زنگ میں اٹا ہوا ہے اور بہت زیادہ گندہ ہے سالوں سے جیسے یوز نہ ہوا ہو یہ ایک سٹور میں پڑا ہوا توا نکالا گیا ہے اس کی حالت دیکھ لیں آپ تو جیسے کہ میں بتا چکی ہوں میٹ کی گھر پر یہ سب چیزیں مجھے مل رہی ہیں تو میں اسی کی گھر پر اسی کی گیس پر ہی ساری چیزیں جو ہے آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں چولا بھی میں کسی دن آپ کو انشاءاللہ تعالی ویڈیو شیئر کروں گی چولا ساف کرنے کی تو اسی لیے میں جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہی ہمارا توا بھی اب میں نے اس کو گرم ہونے رکھ دیا تک اتنا گرم کرنا ہے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں تپانا تو ہم نے بس اس کو تپانا ہے اور اس کو جتنی بھی اس پر ڈرڈ میل جمع ہوا ہے اس کو جھاڑتے رہنا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ایک سائٹ سے اس کو اچھی طرح تپا لیں گے اور پھر ہم اس کو دوسری سائٹ سے گرم کر لیں گے یا تپا لیں گے تو یہ دیکھیں گے کافی حد تک یہ کلیر ہو جائے گا اب یہ اس پر جو آگ لگ گئی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ اسے گھبرائیے گا نہیں آپ اپنے چولہ بند کر دیجئے گا اگر آپ کو ڈرڈ لگتا ہے اور چولہ بند کرنے کے بعد آپ اس کو چمٹے سے جھڑا لیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تو چولہ نہیں بند کیا سلو کر لیا ہے آپ کو اگر ڈرڈ لگے تو آپ کر لیجئے اس کو کیونکہ مجھے بیچ میں سے بھی اس کو گرم ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی موٹی موٹی پڑھتے جھڑ رہی ہیں تو ہے نا یہ بھی میری یوسپول ٹپ آئیڈیا آپ کو بہت زبردست لگنے والا ہے کوئی میں نے اس میں پیسے خرچ نہیں کیا آپ دیکھئے گا کوئی ایسی کیمیکل وغیرہ نہیں لگائے جس سے کہ یہ اتنا گندہ توا جو ہے تقریباً منٹو سیکنڈوں میں صاف سترا ہو گیا آپ دیکھیں صرف اس کو جلانے سے ہی اس کی لکھ دیکھ لیں آپ ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں گا آپ کتنا زبردست سا یہ صاف ہو جائے گا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ وہی توا ہے دیکھ لیں آپ جس میں نے اس کو جلایا ہے بہت زیادہ اس کو میں نے گرم کیا ہے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ آگے بھی اور میں نے اس میں ٹپ سٹرکس اور ہیکس رکھی ہوئی ہیں شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ اب آپ دیکھیں چولے کی جالیاں بھی گرم کرنے سے کتنی اچھے سے صاف ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ میں ڈیلی ہی کوئی نہ کوئی ویڈیو اس پر بنا رہی ہوں میں نے تو خیر ڈیلی نہیں بنائی ڈیلی آپ کے ساتھ اپلوڈ کر رہی ہوں دو دن میں میری یہ ویڈیو بنی تھی دو دن میں گئی تھی اپنی میٹ کے گھر وہاں جا جا کے میں نے بنائی ہے ویڈیو تو دیکھیں کتنی اچھے سے یہ صفائی ہوتی جا رہی ہے اس کی سار ہے اس کے جو ہینڈل کے پاس سے موٹی موٹی پڑھتے ہیں وہ ساری ہٹ گئی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیو کو اسکپ نہ کروں لیکن جہاں لمبار ٹائم پیریئٹ ہو جاتا ہے تو میں وہاں تھوڑی سی جو ہے فاسپ آورٹ کر دیتی ہوں ویڈیو صرف اس لیے میں مکمل آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کہیں اسکپ کر کے اور کسی اور چیز سے تو صاف کر کے نہیں نہیں دکھا دیا آپ لوگوں کو تو بس یہ ہی کوشش ہوتی اب بھی یہ گرم ہے لیکن میں اس کو لے آئی ہوں اور اب میں اس کو جو یہ موٹا والا سٹیل ہول ہوتا ہے اسکرور ہوتا ہے اس سے میں اس کو کلین کر رہی ہوں یہ ہلکا سگیلا تھا اب ہم یہاں پہ دو تین ڈراب ڈال دیں گے اس پر لیکوڈ ڈش واش اور اسے اچھے سے ہم مانج لیں گے کیونکہ جو اس پر زنگ ہے وہ اسی سے نکلے گا جو موٹی پڑتے تھیں وہ سب اس سے نکال دیں ہم نے جلانے کے بعد اور یہ جس میں جتنا بھی اس میں زنگ تھا اور جو اس کے ڈیزائن میں کچھ تھا اب یہاں میں پانی سے سپریگ کرواری ہوں بچی کے ہیلپ سے کیونکہ میرا ہاتھ بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے میں پانی کس طرح لیتی تو میں نے اس سے کہا شاور گند سے آپ پانی تھوڑا تھوڑا اس پر ڈریزل کرتے جاؤ تو ابھی دیکھ لی جائے گا آپ یہ کتنے اچھے سے اس کا سارا زنگ منگ بھی نکل جائے گا یہ میں نے اس پر پانی ہی ڈالا ہے کبھی آپ سوچیں میں نے کوئی کیمیکل ڈالا ہے کیمی یا کچھ اور ڈالا ہے ایسی بات نہیں ہے میں اگر کیمیکل بھی ہوس کروں گی تو آپ سے نہیں چھپاؤں گی صرف آپ جس طرح میں نے آپ کو اس ٹرپ بیس ٹرپ بتائے اسی طرح فالو کریں گے یقین کریں آپ کو مجھے یہ کہنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی کہ آپ نے اس میں کیمیکل ڈالا تھا یا کسی اور چیز سے صاف گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے واش کر کے لے آئی ہوں دیکھ لیں اب میں اسے واش کر کے لے آئی ہوں اور اچھے سے کلین ہو گیا ہے اس کے ہنڈل کے پاس سے بھی ساری پڑتے ہڈ گئی ہیں اور ہم اس کو تھوڑا سا ڈرائ کر کے دکھاؤں گی اس کے بعد اس پہ تھوڑا سا ہم آئیل سے گریز کر کے رکھیں گے ڈیلی تاکہ یہ اس پہ زنگ نہ آئے یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ہی کلین ہو گیا ہے تو کیسی لگی میری آج کی آپ کو آئیڈیا ٹپ ٹرکس ہیکس جو بھی آپ اس کو کہیں تو کیسی لگی میری آج کی یہ ٹپس اور آئیڈیا اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگائی جس میری اس میں جو تھی محنت لگی ہے یعنی کو مانجا ہے میں نے جلایا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی جس میں آپ کو پیسہ لگانا پڑے اور آپ کی یہ چیز جو سالوں سے پڑی تھی ہے کونے میں آج وہ آپ کی کچن کی زینت بننے جا رہی ہے اور آپ پک روٹی بنائیں اس پہ آسانی سے بنائیں نہ کوئی آپ کی روٹی جلے گی اور نہ ہی کوئی اس میں سے سمیل وغیرہ آئے گی تو یہ آئیڈیا بھی آپ کو یقینا پسند آیا ہوگا دیکھ لیں آپ رہے ہونے کے بعد بھی کوئی اس میں کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے تو چلیں جی آجاتے ہیں اپنے ٹپ نمبر ٹو کی طرف جیسا کہ اکثر خواتین اس طرح کے یہ ٹیشو رول کے جو پیکٹ ملتا ہے پورا دس بارہ کا پیکٹ آتا ہے وہ لے لیتی ہیں اور اگر ان کے پاس ٹیشو رول رکھنے کے لیے ٹیشو باکس نہیں ہوتا یا اس کا سٹینڈ آتا ہے وہ نہیں ہوتا تو وہ پھر جیسے ہی ہم ایک ٹیشو نکالتے ہیں اور وہ بچے یا بڑے کوئی بھی نکالتے ہیں تو وہ رول ایک دم سے نیچے گرتا ہے اور پھر کھلتا ہوا چلا جاتا ادھر ادھر اور سارے ہی ٹیشو ایک لمحے میں بکھر جاتے ہیں تو بس اسی کے لیے ہمیں چھوٹی سی ہیک دہ رہی ہوں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو اس کے بیک کو فولڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے بیچ میں سے اس کا رول نکال دیا ہے نکالنے کے بعد اب جو اس کا ایج ہے اس کا جو سٹارٹ ہے ہم وہ نکالیں گے اس میں سے جس طرح ہم باکس میں سے ٹیشو نکالتے ہیں بس اسی طرح ہم نے اس میں سے نکالنا ہے اور یوز کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے اتنا ہی ٹیشو نکلے گا جتنی آپ کو ضرورت ہو اور نہ ہی یہ کہیں ادھر ادھر گرے گا پورا رول تو ہے نہ زبردست سا یہ آئیڈیا اور میری ہیک ہے یہ تو آ جاتے ہیں اپنے ٹپ نمبر تین کی طرف جو کہ ہے جناب اس طرح کا پرمنٹ مارکر اور اکثر بچے جس طرح ٹیچر وغیرہ ٹیوشن میں ان کو یا اسکول میں سٹارٹس دیتی ہیں تو بس انہیں جب اس طرح کے پین یا مارکر ملتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ پر اپنے باڈی کے کسی بھی اس سے پر یہ سٹارٹس بنانے شروع ہو جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں دیکھ کر یا کسی وال پر بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے مدرس پریشان ہو جاتی ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنے کسی ویڈیو میں کہ آپ پریشان نہ ہو اور آپ جو ہے اس طرح سے کر لیں تو وہ تھا میرا وال پائنٹ کی میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پرمنٹ مارکر کے اب یہ دیکھیں روم اسپری ہے یہ کوئی سا بھی آپ روم اسپری لے لیں کوئی سا بھی آپ بوڈی سپری لے لیں یہ اسی طرح سے کلین ہو جائے گا اب آپ دیکھ لیں جس میں نے دو تین بار اسپری کیا ہے اور یہ بہت کلین ہو گیا اور میں نے اسے کلین کے تو کلین بھی ہو گیا ہے نا یہ بھی زبردستی ہے تو جی فرمائش آئی تھی کہ دوسرے ہاتھ پہ بھی بنا کے دکھا دیں ایک بار اور گائیڈ کر دیں تو میں نے سوچا چلیں کیوں نہ میں ایک بار اور آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ دیکھ سکیں آپ یہ سوچ رہوں گے تو تازے تازے نشان ہیں اگر میرے پاس پرانے نشان ہوتے میں وہ بھی الحمدللہ کلین کر کے دکھا دیتی آپ کسی پرانے پہ کر لیں اور پسند آئے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ٹپ نمبر فور کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ یوسفول ہے وہ بچیوں جو اسکارف اور ابائے لیتی ہیں اکثر ان کو یہ پرابلوم آتی ہے کہ ان کے سکاف میں اس طرح سے پن پھس جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے وہ اس میں ہول بن جاتا ہے یا دھا کا کھٹ جاتا ہے ساری اس کی امرویڈری خراب ہو جاتی ہے تو بس اپنی بہنوں کے لیے بچیوں کے لیے یہ لے کر آئیوں ٹپ جو کہ بہت ہی سمپل ہے اس طرح کا آپ یہ پلز لے لیں جس میں ہول ہوتا ہے وہ پہلے پن میں ڈال دیں اور پھر آپ جہاں بھی چائے لگا لیں یہ کہیں بھی در ادھر نہیں جائے گا نہٹکے گا نہ پسے گا کیسے لگیں میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل کو نائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پیارا سا چھوٹا سا کومن کیجئے گا اللہ حافظ